بلاول جو ہے وہ فورن منسٹر بن کے گئے امبیرسمنٹ ہے ٹوٹل امیجن کریں کہ آج آکر ایکسپینیشن دے رہا ہے کہ جی وہاں ہاتھ نہیں ملاتے ایک فورن منسٹر ایکسپینیشن دے رہا ہے کہ جی وہاں ہاتھ نہیں ملاتے کیا سٹیچر ہے کتنا کہ آپ نیچے گر گئے ہیں یہ کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں جو ہندوستان نے ایک چلاکی کھیلنے کی کوشش کی ہے کے ساتھ بے نقاب کیا ہے پاکستان کی عوام اپنی پاہ فوج کے پشتی بان کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم سن مل کر اس موقف کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں ابھی بلاول موجود ہیں اور جی شنکر نے جو پریس کانفرنس کی ہے میری نظر میں انہوں نے اپنے مہمان کو ایمپیرس کیا اور پوری پاکستانی قوم کی تصحیق کی وہ ہمیں دہشت کرتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں پاکستان نے کبھی کشمیر کے مسئلے کے اوپر مذاکرات سے انکار کب کیا ہے پاکستان تو چاہتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہندوستان سے مذاکرات وایا کشمیر ہوں گے بغیر کشمیر کے نہیں ہو سکتے ہیں آپ وہاں گئے آپ کو انہوں نے رکھے بیستی کی آپ کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کورے کی ترکٹ کی طرح ایک سائیڈ پہ کیا یہاں بھاگے بھاگے انڈیا گئے جہاں انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ گیٹ روز بھارت کو مزید پریشورائز کیا جائے تو اگست دوزار انیس کے جو مودی سرکار کے اقدامات ہیں اس کے خلاف بھارت کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان آوازوں کو تقویت دینے کی ضرورت ہے پاکستان کو چاہیے کہ ان وہ عاملات کو مزید فورمز پہ اٹھائے تاکہ یہ مومنٹم برقرار رہے جائے ہی دوستو سواغت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسنگر جی نے بلاول کے سامنے ہی بلاول کی جمکر دھولائی کہ اس کے بعد پاکستانی میڈیا پوری طریقے سے گزے میں کیونکہ بلاول کا جو یہ دورہ ہے وہ پوری طریقے سے پاکستان کے لئے فلوف رہا ہے کیونکہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ بھارت میں جا کر جو بلاول بوٹو ہیں وہ کس میر کے اوپر بات کرے اور بھارت جو ہے وہ اس پر کچھ نہ بولے لیکن جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوران منیشٹر کی لیشٹ ہے اس میں دنیا میں نمبر ون پر جو ہے وہ ایس جیسنگر جی آتے ہیں ان کی اتنی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے فوران منیشٹر میں کام کیا ہے اور بلاول تو ابھی ان کے سامنے بچ جائے اور جس طریقے سے ایس جیسنگر نے بینہ نام لیتے ہوئے پاکستان کی اور آتنگوادیوں کا جو سمبند ہے وہ بتایا ہے اس کے بعد سے ایک بار پھر سے پوری دنیا میں اس بات پر چرچہ ہو رہا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ واسطوں میں ہی جو تیریجم ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے تو کئی نہ کئی اس کے اوپر بھی کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں بلاول کی چمکر دھولائی ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے ایک بار پھر سے کلیر کیا ہے جو ہمارے فورن ونیسٹر جیسے کرونا نے کلیر کیا ہے کہ اب کوئی بھی بات جو ہے وہ انڈین کس میر میں نہیں ہوگی اب ہم بات اگر کریں گے بھی تو پیوکے جو پاکوکوپائٹ کس میر ہے اس پہ ہم بات کریں گے تو کئی نہ کئی پاکستان کا جو کس میر کا معاملہ ہے اس کو کم جوڑ کرنے میں بلاول کی اہم بھومی کا جو ہے وہ ایک بار پھر سے پاکستان نے نبائی ہے تو جلی بیڈیو ہم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے میٹے اس پہ اور کیا بات پڑ رہا ہے یہ ایک ہمارا بڑا بڑا پرانا سٹانس ہے کہ یہ سارے کا سارا بادشاہت اور عامریت ہے شروع سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا کہیں دور دور سے بھی جمہوریت سے تعلق نہیں ہے تو ایک دفعہ ناؤنس کرتے ہیں کہ بادشاہت ہے یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے ہم بھی جھکر کے بیٹھ جائیں کہ بادشاہت ہے بس وہ یہی ہے نا ڈھکوصلہ آپ نے جمہوریت کا لیا جب آپ کو مسئلہ ہوا آپ جمہوریت کا لبادہ اڑ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جمہوریت میں یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اس دا کلیم ٹو فیم کے بلاول جو ہے وہ فورن منسٹر بن کے گئے امبیرسمنٹ ہے ٹوٹل کس پہ ہے بیسس پہ اور وہ جو فیڈرل منسٹر تھی ہنا ربانی خر وہ ایم او ایس بن گئی ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ یہ تو مطلب کیسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اچھا کوئی بھی پوزیشن مل جائے چاہے مجھے کیونکہ بلاول جو ہے وہ چونکہ بیٹا ہے زرداری کا اس لیے وہ فیڈرل منسٹر بنے گا چاہے اس کو علب بے آتی ہونا ہوتی امیجن کریں کہ آج آکے ایکسپرنیشن دے رہا ہے کہ جی وہاں ہاتھ نہیں ملاتے کتنا کہ آپ نیچے گر گئے ہیں یہ کیا ڈسکشنز ہو رہی ہیں آپ وہاں گئے آپ کو انہوں نے رکھے بیستی کی آپ کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کوڑے کی کرکٹ کی طرح ایک سائیڈ پہ کیا آپ بھاگے 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 آپ افغانستان نہیں گئے افغانستان اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ اور ملکوں میں نہیں گئے یہاں آپ امریکہ گئے ہیں یہاں آپ یورپ گئے ہیں اور وہ بھی اپنا بیگنگ بول لے کے اور یہاں بھاگے بھاگے انڈیا گئے جہاں انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ گیٹ روز پورشی صاحب وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے ایک بیان کو لے کے بھی بہت سی باتیں ہوئیں کہ آپ مختلف نظریات رکھتے ہیں مختلف رائے رکھتے ہیں اور خان صاحب اور دیگر افراج جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کی مختلف آ رہا ہے آپ اس دورے کو لے کر آپ وزیر خارجہ بھی رہے جس طریقے سے گفتگو وہاں پہ وزیر خارجہ نے کی اور جو مواقف انہوں نے پاکستان میں آکے اپنایا اس کو کلی طور پہ کس نظر سے دیکھتا دیکھئے پہلے آپ ذرا پورے تناظر کو سمجھیں یہ ایک ملٹی لیٹرل دعوت تھی ایک فورم تھا ایسیو پاکستان ایسیو کا ممبر ہے اور پاکستان ایسیو کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا صحیح اس پہ دعوت دی گئی اور پاکستان نے دعوت پر دعوت کو قبول کیا اب اس میں میری اطلاعات کے مطابق فورم آفیس نے بلاول کو کوشن ضرور کیا کوشن ضرور کیا لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ عاصف علی زداری صاحب اور انہا ربانی خر صاحبہ کا یہ ویو تھا کہ انہیں جانا چاہیے برہا وہ گئے بات جو ہے بھارت نے جو ایک سفارتی آدھاب ہے نا اس کو ملوزے خاتنے رکھا آپ دیکھیں کہ وہاں ابھی بلاول موجود ہیں اور جے شنکر نے جو پریس کانفرنس کی ہے میری نظر میں انہوں نے اپنے مہمان کو ایمپیرس کیا اور پوری پاکستانی قوم کی تذہیر کی وہ ہمیں دہشت کرد کہتی ہیں دہشت کردی کی آر میں وہ مذاکرات سے ڈائیلوگ سے فرار اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ حاتر میں نہیں لاتے کہ دہشت کردی کا پاکستانیوں نے کترہ مقابلہ کیا ہے اور کتنی بڑی کیمت ادا کی ہے جانی اور مالی اب مجھے یاد ہے میں نے پیسیر وزیر خارجہ بھارت کو ایکسپوز کیا اور وہ ڈوسیر آپ کے فوران آفیس پہ بھی موجود ہے اور اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ موجود ہے یورپین ایمبیسیٹرز کو مختلف وزراء خارجہ کو میں نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا جس میں ہم نے ثابت کیا کہ کس طرح بھارت دہشتگردی کی پشپناہی کر رہا ہے کس طرح بھلوچستان میں وہ انسرجنسی کو ہوا دے رہا ہے یادیف کو آپ نہیں بھول سکتے وہ کیا کر رہا تھا اور وہ پکڑا گیا آپ پل بالا کوٹ کے ایڈوینچر کو نہیں بھول سکتے اور پاکستان کے جسچر کو نہیں بھول سکتے کہ ان حالات میں بھی ہم نے ڈی ایسکلیٹ کیا ان کے پائلٹ ابی نندن کو ہم نے رہا کیا ہم نے رہا کیا ہاں اپنا دفاع کیا کب وہ حملہ آور ہوئے تو ان کے جہاز مار گرائے اپنا دفاع بھی کیا اور معاملات کو ایسکلیٹ بھی نہیں ہونے دیا یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن میری نظر میں بلاول کو انگیج جگر کرنا ہی تھا تو وہ جو پانچ سات لوگ سات گئے ان کے ساتھ پاکستان میں بھی بات ہو سکتی تھی انہیں انگیج کرنا چاہیے تھا انڈین میڈیا سے انڈین میڈیا سے انٹریکشن ان کا نہیں ہوا اگر ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے پاکستانی لوگ تو جو ہمارا موقف ہے کشمیر پر اس پہ قائل ہے یہاں تو ہمارا اتفاق رائے ہے لیکن ہندوستان کے میڈیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر پر ہمارا موقف جا ہے